دوستو آپ سبی کو میں ایک امپورٹنٹ بات بتانی جا رہا ہوں جو کی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں اور انبیاء کے جسے باپ دادا کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں کچھ ایک دو آیتیں میں آپ تک ان کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان کی شان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف جو ہے وہ قرآن کریم میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمائی ہے اور اس کے بعد میں جو ہے قرآن کریم کے اندر جو ہے جناب بیپا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جو ہے وہ تعریف جو ہے انہوں نے اپنے زبان سے خود کی ہے اور جبریل امین سے یہ بتایا کہ آپ اپنے نبی کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں جو ہے ایسا بتا رہے ہیں اس میں سے یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان ابراہیم لحلیم اوہم منیب واقعی ابراہیم علیہ السلام علیم الطبی اور رحیم المزاج اور رفیق القلب تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت میں فرمایا ہے وَنَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلْمِينَ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پوری دنیا پوری عالم جہان کے لیے رحمت ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت کرا دیا تو اس کے ہمارے پاس جتنے بھی احکام ہیں ان احکاماتوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ضرور اپنانا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پیارے جتنے بھی پیغمبر تھے ان کی تعلیمات پر ہمیں چلنا ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان لانا ہے وہ چیز کامن ہے اب نبیوں میں مختلف قسم کے حکم ہے کچھ حکم جو ہے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ گئے ہیں وہ حکم جو ہے اس میں سے کچھ ایسے حکم ہیں جو پہلے نبیوں پر بھی تھے اور ہماری امت پر بھی جو ہے وہ چیزیں لاغوں ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو منسوق کی گئی ہیں جو پہلے والے نبی تھے ان سے ہماری جو امت ہے اس امت میں منسوق کیا گیا ہے ان سے ہمیں جو ہے وہ دور رہنا چاہیے ہمیں جو ہماری امت میں جو پہلے نبیوں کی جو کچھ احکامات ان پر تھے اور وہ ہم پر لاغو نہیں ہیں ان سے ہمیں رکھنا چاہیے اور جو کامن ہیں ان میں بھی اور ہم میں بھی وہ سارے چیزیں جو ہے وہ ہم میں ضرور اپنانی چاہیے تاکہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو سکے تاکہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو سکے آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العادمین